بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جٹیار ملاقات اس نشست میں ہم کسی نہ کسی اہم شخصیت سے اہم موضوع پر گفتگو کرتے ہیں آج ہمارا موضوع ہے جامعہ الرشید کا شعبہ معحد الرشید العربی اس شعبے کے نگران اور مصول ہیں حضرت مولانا سید واصف مطین صاحب آئیے شیخ صاحب سے گفتگو کا بغایتہ آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں بہت خیریت سے شیخ صاحب سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ نے دینی اور اثری تعلیم کہاں کہاں کتنی حاصل کی بریادی طور پر میں نے 1994 کے اندر تکمیل حفظ قرآن کیا اور مدرسہ دار الفرقان تھا ہمارے علاقے میں اور وفاق المدارس کی سرپرستی میں اور اس کے بعد میں نے باقاعدہ ٹیکساس ٹیکنیکل ہائی سکول جو گلشن اقبال میں واقع ہے وہاں سے پرائیمری اور میڈل کی تعلیم حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے میٹرک باقاعدہ باقاعدہ الیکٹرونک کے مضمون میں کیا اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ڈگری سائنس انڈ کومرس کالج میں ایف اسی مکمل کیا اور اس کے بعد پھر کراچی انویسٹری سے میں نے باقاعدہ ڈگری سائے دار Bolsonaro اور اس کے بعد میں نے درسم نیزامی میں داخلہ داراب تو اس کے ساتھ ساتھی تھا اور پھر میں نے مہدر رشید العربی میں داخلہ لیا اور وہاں سے میں نے باقاعدہ جس شعبے کی ابھی میں نگرانی کر رہا ہوں اسی شعبے کو میں نے یعنی وہاں سے عربی شروعات کی اور وہاں سے تمہیدی میں نے پڑھا اور پھر اس کے بعد میں نے تقریباً چھ سال تک مہد الرشید العربی میں عربی زبان کے اندر یہ کورس مکمل کیا اور اس کے بعد پھر دو درجات جو آخری کے تھے مہدرس نظامی میں اس کی تقبیل کی اور اس کے بعد پھر میں وہاں سے فاضل ہوتے ہی ساتھی یہاں جامعہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں ماشاءاللہ آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جامعہ الرشید کا یہ جو شعبہ ہے ایک درس نظامی ہے ایک مہد الرشید العربی مہد الرشید العربی کیا ہے اس کا کیا تعروف ہے مہد الرشید العربی بنیادی طور پر دفتر تعلیمات مجلس دفتر تعلیمات کی سرپرستی میں آتا ہے جس کی سرپرستی حضرت استاذ محترم مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہ ہم فرماتے ہیں جس میں درس نظامی بھی ہے اور مہد الرشید العربی ہے مہد الرشید العربی اصل میں عربی میڈیم اسطلح ہے جس میں طلبہ کو مستوی تمہیدی سے اسف السادس تک کا سات سالہ کورس مکمل پڑھایا جاتا ہے المستوی تمہیدی کے اندر طلبہ کو عربی کی چاروں مہارتیں سکھائی جاتی ہیں بولنا لکھنا پڑھنا اور اس کو سمجھنا یہ چاروں مہارتیں اس کے لئے بنیادی طور پر کچھ مذہبین صرف کے ہیں کچھ مذہبین نہوں کے ہیں اور کچھ لکھنے سے متعلق ہیں اسی طرح ان کے عربی یعنی اسطلحیتوں کو پروان چڑھانے کے لئے مختلف اور دوسری کتابیں ہیں جس سے وہ یہ سارے چاروں مہارتیں حاصل کر سکیں تو یہ چاروں مہارتیں یعنی یہ ایک سالہ کورس جو ہے یہ صرف عربی کا ہے جس کے اندر طالب علم کو صرف عربی سکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ طالب علم السفل اول کی طرف منتقل ہو جاتا ہے السفل اول کے اندر بنیادی طور پر وہ اولہ کے قائم مقام ہیں جو درس نظامی میں ہیں وہاں پر اولہ اور نحو اور صرف ان کو پڑھائی جاتی ہے عربی کے اندر اس کے ساتھ عربی کا ایک اضافی مضمون ہوتا ہے اور فقہ کا ایک مضمون ہوتا ہے اس کے بعد جو نساب ہے ہمارا وہی والا نساب ہے جو وفاقل مدارس کی طرف سے مقرر ہے اور جس کے اندر جو ہے وہ فقہ اصول فقہ تفسیر اصول تفسیر اور فلسفہ بلاغت اور منطق اور اسی طرح جو ہے وہ اور بہت سارے مضمون پڑھائی جاتے ہیں شخصہ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ بچہ اپنی مادری زبان میں سب سے اچھی اور بہتر تعلیم حاصل کرتا ہے ایک بچہ بلوچی بولنے والا ہے یا پنجابی بولنے والا یا اردو بولنے والے انسان ہیں ان کو آپ عربی زمان میں جب تعلیم دیتے ہیں تو بچے کو دو مشقت کرنی پڑتی ہے ایک تو نفس کتاب سمجھنا مضمون سمجھنا دوسرا یہ ہے کہ وہ زبان سمجھنا تو اس کا حل کس طرح کرتے ہیں یہ بنیادی طور پر یہ سوال اس انسان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے جو اس کورس میں باقاعدہ پریکٹیکلی طور پر نہ آئے جب انسان جو ہے وہ اس کورس کے اندر شامل نہیں ہوتا پریکٹیکلی تو اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے لیکن جب وہ باقاعدہ طور پر اس کورس کے اندر آ جاتا ہے اور اس کو ایک سال عربی کا مل جاتا ہے جس کے اندر وہ چاروں مہارتیں تو عربی زبان اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے گویا کہ وہ طالب علم عربی میں ہی سوچنے لگتا ہے عربی میں ہی بولنے لگتا ہے اور عربی میں پھر لکھنے بھی لگتا ہے اور عربی کے اندر جیسے کہ آپ کو انشاءاللہ میں آگے بھی بتاؤں گا کہ طلبہ ماشاءاللہ ایسے ایسی صلائیوتیں سے ہم آنگ ہوتے ہیں کہ وہ طلبہ جو ہے وہ ان کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں جس سے ہمیں خود اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو ان سے کم سکھانا چاہتے ہیں لیکن یہ اس سے بھی آگے پہنچ گئے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ مہدور رشید العربی کے جو طلبہ ہے نسابی اور غیر نسابی ان کی سرگرمیاں کیا رہتے ہیں غیر نسابی سرگرمیاں تقریری مقابلوں میں حصہ رہتے ہیں تحریری مقابلوں میں حصہ رہتے ہیں ایسا ہے ہمارے ہاں جو نسابی سرگرمیاں ہیں اس کے اندر میں ایک اور اضافی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو نساب ہیں ہمارے وفاق المدارس کی طرف سے وہی مقرر ہے لیکن اس میں دو اضافی مضمون ہیں ایک الغزول فکری کا موضوع ہے جو معاشرے کے سلکتے ہوئے مسائل جو ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالتا ہے جیسے کہ آج کل جو ثقافتی جنگ ہے اور جو نظریاتی جنگ ہے ان موضوعات پر طلبہ کو جو ہے نا وہ معلومات فرام کی جاتی ہیں اور اس کو باقاعدہ پروفیشنل طریقے سے ہمارے اصاز اکرام اس کو پڑھاتے ہیں ملٹی بیٹیا پروڈیکٹر کے ذریعے سے تعلیم دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہمارے ہاں جو سیرت ہے اور تاریخ اسلام ہے اس کو بھی باقاعدہ پروفیشنل انداز سے باقاعدہ پریکٹیکل طریقے سے اور باقاعدہ مثالوں کے ذریعے سے باقاعدہ اس کو ایک تطبیق اور اس کو حاضرہ پر تطبیق کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو پڑھایا جاتا ہے اور جو نسابی سرگرمیاں ہیں ان کے اندر ہمارے ہاں مختلف مسابقہ کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں کچھ مسابقات تو ایسے ہیں جو روایتی ہیں اور جو دوسرے مدارس میں بھی ہوتے رہتے ہیں ہمارے درسل عظامی کے شعبے میں بھی ہوتے رہتے ہیں جیسے مسابقہ تلاوت ہے مسابقہ ناعت ہے حمدونات ہے مسابقہ حفظ احادیث ہے حفظ احادیث کے اندر طالب علم صحیح احادیث کا ایک مجموعہ استاذ تیار کرتا ہے اور طالب علم اس کو سنت کے ساتھ باقاعدہ طور پر پانچ سو یا سات سو یا اس طرح کبھی کبھی ہزار حدیث کا مجموعہ آتا ہے وہ باقاعدہ طور پر یاد کرتے ہیں جس کے مسابقی کی صورت مختلف ہوتی ہے کبھی سوالات کی صورت میں ہوتی ہیں کبھی سنانے کی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک مقابلہ ہوتا ہے ڈیبیٹ کا مقابلہ ہوتا ہے آج کل کیونکہ گفتگو کا یعنی رواج ہے اور گفتگو کا ماحول ہے اور وہی آدمی یعنی کامیاب ہے جو زیادہ اچھا بول سکتا ہے اور اچھی بات اچھے انداز سے سمجھا سکتا ہے تو جس کو ہم آج کل جو حالات حاضرہ پر جو محاضرین ہیں اور جو عربی زبان میں اس کو جو پروگرام ہوتے ہیں الاتجاہ المعاکس کہا جاتا ہے ان کو تو وہاں پر ان کو باقاعدہ پروفیشنل طریقے سے سکھایا جاتا ہے ان کو اور باقاعدہ طور پر اس کے نگران مقرر کیے جاتے ہیں اچھا میں ایک بات بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ جو ہمارے مسابقات ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ جیسے نسابی تعلیم ہے اس کی جتنی اہمیت ہے ہمارے ہاں ہم نسابی تعلیم کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے باقاعدہ سال کے شروع میں اس کا نظام تیہ کیا جاتا ہے اس شروع ہی سے ہر مسابقے اور مقابلے کا ایک نگران مقرر کیا جاتا ہے جس کے ذمہ پورا سال اس کی ترتیب لگانا ہوتی ہے اور اچھے انداز سے ان مسابقات کو مناقض کروانا ہوتا ہے تو یہی مسابقہ جن شیخ کے سپرت کیا جاتا ہے تو اس میں مولانا رشید احمد خرشید صاحب نے ماشاءاللہ کافی ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ماشاءاللہ دو سال کے اندر ہم اس قابل ہو گئے کہ عالمی مسابقہ جو قطر میں مناقض ہوتا ہے وہاں پر ہمارے طلبہ اس قابل ہوئے کہ وہ پچھلے گزشتہ سال میں ان کا شرکت کر سکے اور اس کی کامیابی کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہاں پر جو مسابقہ ہوتا ہے وہاں ناتقین بلا عربی یعنی جو عربی بول سکتے ہیں ان کا ایک گروپ ہوتا ہے جو عرب ممالک سے آتے ہیں اور غیر ناتقین جو برے صغیر سے اور جو ایسے عجب ممالک سے جو آتے ہیں ان کا ہوتا ہے تو بنیادی طور پر ہم تو عجب ممالک سے ہیں پاکستان سے ہیں تو ہمارا جو تقرر اور جو شمولیت ہونی چاہیے وہ غیر ناتقین بولی چاہیے لیکن جب وہاں ہمارے طلبہ گئے اور ان سے جائزہ لیا گیا اور ان سے جب امتحان لیا گیا تو اس پر مجبور ہوئے کہ ان کو ناتقین کے ساتھ ان کو شمار کیا جائے اور ان کا جو ہے نا عرب ممالک کے ساتھ ان کا مقابلہ کروایا جائے تو وہاں پر بھی الحمدللہ انہوں نے ہمارے طلبہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وہ ایسی ٹیمیں جو کئی سالوں سے وہاں شرکت کرتی آ رہی ہیں انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ بھی کیا اور باقی ماشاءاللہ کئی ٹیموں سے انہوں نے وہاں جیتا بھی یہ بتائیے کہ ملکی سطح پر یا عالمی سطح پر کتنے مقابلے ایسے ہیں جس میں آپ کے طلبہ میں تقریری طور پر یا تحریری طور پر یا کسی اور مقابلے میں حصہ لیا ہو ہمارے طلبہ جو مقابلے قومی نویت کے ہوتے ہیں یا صوبائی نویت کے ہوتے ہیں اور یا شہری نویت کے ہوتے ہیں تو اس میں وہ طلبہ حصہ لیتے رہتے ہیں ہمارے طلبہ اس میں بیت السلام کے مقابلے جو ہوتے ہیں اس میں بھی طلبہ جاتے ہیں وہاں پر ماشاءاللہ جا کر وہ پوزیشن وغیرہ وہاں لیتے رہتے ہیں اور اسی طرح ہمارے طلبہ یعنی بیت السلام کے اندر جو علمپیاد مقابلہ جو ہر سال ہوتا ہے وہاں پر وہ طلبہ وہاں پر حصہ لیتے ہیں وہاں پر بھی یہی جو ہمارے مسابقات ہوتے ہیں جیسے کہ نات کے مقابلے ہیں اور تقریری مقابلے ہیں اور ریلے ریس کے مقابلے ہیں اور منظر کشی کے مقابلے ہیں اور ٹیکنیکل نویت کے جو ہوتے ہیں جو اس مقابلوں میں بھی طلبہ شرکت کرتے ہیں وہاں لیتے ہیں جیسے کہ شاہہ بلی سفستانی کے تھے انہوں نے ریلے ریس میں پوزیشن لیتی دوسری پوزیشن لیتی تقریباً دو سال پہلے اور جنید تھے انہوں نے بھی ریلے ریس میں پوزیشن لیتی اسی طرح عبد المہیمن تھے صف السالس کے انہوں نے تلاوت کے اندر دوسری پوزیشن لیتی اور اس کے ساتھ ساتھ عمر سعید ہیں انہوں نے رسہ کشی میں پوزیشن لیتی اور اسی طرح محمد شاہد نے خطابت نے پوزیشن لیتی اور اسی طرح سیف الرحمن نے ناصر نے ان حضرات نے بھی خطابت کے اندر وہاں پوزیشن لیتی عربی خطابت کے اندر مشاء اللہ اچھا یہ بتائیے کہ وفاق المدارس کے تحت جو سالانہ امتحانات ہوتے ہیں ان امتحانات میں بھی مہد الرشید العربی کے طلبہ پوزیشن لیتے ہیں ملکی سطح پر یا صبحی سطح پر جی جی الحمدللہ سازہ اکرام اور خصوصی طور پر حضرت استاد صاحب دامت برکات و ملالیہ کی دعاوں کی بدولت جو ہے وہ ہمارے طلبہ وقتاً فوقتاً اور تقریباً کچھ سالوں سے تو مسلسل پوزیشن لے رہے ہیں چودہ سو اکیس میں یہ سلسلہ ہمارا مہد الرشید کا شروع ہوا تھا اور چودہ سو اٹھائیس سے یہ پوزیشن شروع ہی ہیں ہماری آنا تو چودہ سو اٹھائیس کے اندر ہمارے جو طالب علم تھے یہ علی características اس کی طالب علیہ آسفık آمدار دوسری پوزیشن لے اس کے ساتھ عبدالعود تھے انہوں نے بھی اسی سال دوسری پوزیشن لے مہد الرشید کی طرف سے فضل واحد انہوں نے آسفف آمدار آسفانی چودہ سو انتیس میں بھی فضل واحد اولیہ انہوں نے بھی ملکی ستہ پوزیشن لی اور مدسر اور عطا و رحمان انہوں نے چودہ سو چونتیس میں ترتیب پہلی میں اور پچھلے سال ہمارے شعبے سے الحمدللہ چھے پوزیشنیں آئی تھی اور یعنی تین ملکی پوزیشنیں تھی اور تین جو ہے وہ صوبائی پوزیشنیں تھی اور مختلف درجات کے طلب آرے ہیں اور ان سال دو ہزار بیس میں اور اس سال دو ہزار بیس میں بھی الحمدللہ چار پوزیشنیں مجموعی طور پر آئی ہیں دو صوبائی اور دو ملکی سطح پر پوزیشن آئی ہیں ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے یعنی شعبہ معاد الرشید العربی کے جو فضلہ اکرام ہوتے ہیں یہ کن کن اداروں میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں یا مصروفیات ہیں وہاں پر ان کی کیونکہ ہمارے ہاں الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصری تعلیم سے بھی طلبہ کو ہمانگ کیا جاتا ہے اور ان کو ان کو تعلیم دی جاتی ہے تو اسی وجہ سے ہمارے طلبہ جیسے جیسے وہ دینی تعلیم کے اندر آگے بڑھتے جاتے ہیں تو یہاں پہ اصری تعلیم میں جیسے وہ گریجیشن اور ماسٹرز اور ایم فل وغیرے کے لیول تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ بڑے بڑے داروں میں خدمات انجام دینے کے قابل ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے کچھ فضلہ پاکستان آرمی میں بھی گئے ہیں پاکستان نیوی میں بھی گئے ہیں پاکستان ائر فورٹس میں بھی ہیں اور اسی طرح شرعی ایڈوائزری بھی کر رہے ہیں اور بعض طلبہ ایسے بھی ہیں جو گورنمنٹ ٹیچر کی طور پر بھی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے کہ مہادر رشید العربی میں کس میار کے تحت طالب علم کو داخلہ دیا جاتا ہے وہ کرائیٹیریا کیا ہے طالب علم کا یہ ہے کہ کم از کم طالب علم میٹرک پاس ہو بی گریڈ کے اندر کم از کم بی گریڈ ہو ویسے ترجیح ہی تو ہماری ایون گریڈ اور ای گریڈ کی ہوتی ہے لیکن کم از کم بی گریڈ کا طالب علم ہو تو اس کا داخلہ ہو سکتا ہے عمر اس کی بیس سال ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو انٹی ایس کا امتحان بھی پاس کرنا ضروری ہے یہ تو عام طور پر ہماری ترتیب چلتی آ رہی ہے لیکن اس سال کیونکہ پینڈیمک تھا اور کوویڈ نائیٹین کی وجہ سے ہمارے ہاں سارا سلسلہ جو تھا وہ آن لائن تھا اور ہمارے ہاں جو ہے وہ آن لائن ریجسٹریشن بھی ہوئی تھی اور اسی طرح طلبہ کو آن لائن ریجسٹریشن کا کیا گیا تھا دفتر تعلیمات کا پیج ہے فیس بک پر دفتر تعلیمات جامعہ رشید کے نام سے تو وہاں پر یہ طلبہ کے لئے ساری معلومات بھی وہیں فرام کی گئی تھی فارم بھی وہیں سے طلبہ نے اپلوڈ کیا تھا اور وہیں سے پھر ان کو وہ جو طلبہ کی ریجسٹریشن ہمارے پاس اور نام وغیرہ آئے تھے پھر وہاں سے ہم نے ان طلبہ کو شورٹ لسٹ کیا اور اس کے بعد پھر جو طلبہ منتخب ہوئی تھے ان کو اس کا مکلف اور بنایا گیا تھا کہ وہ اپنے کا وائف وغیرہ اور اپنی دستاویزات وغیرہ جامعہ ارسال کرنے ہیں پھر یہاں پر غور و خوص کے بعد ایک منتخب طلبہ کی ایک جماعت کو سلک کیا گیا اور ان کا جانب میریٹ لسٹ ان کی لگائی گئی اور الحمدللہ ابھی ہمارے پاس تقریباً اب اب ایٹی طلبہ ہیں اسی سے کچھ اوپر طلبہ ایسے ہیں ماشاءاللہ جن کا اس سال بھی داخلہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے کہ کن کن تعلیمی اداروں سے وابستگی رہتے ہیں تعلیمی اداروں کے وزٹ ہوتے ہوں جی جی چونکہ ہمارا صحبہ بنیادی طور پر معاہد رشید العربی کا ہے اور ہمارا سلسلہ عربی سے ساتھ ہی اڑنا بچھونا ہے ہمارا تو جتنے بھی ہمارے معاہد ہیں جیسے جامعہ فاروقیہ ہے فیس ٹو جس کی مولانا عدل خان صاحب دامت برکاتہ ہم سر پر اسی فرما رہے ہیں اسی طرح جامعہ بیت السلام ہے ہم ہمارا ان کے ساتھ بھی یعنی آنا جانا ہے ان کے ساتھ بھی ہم تجارب بغیرہ کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں اسی طرح جامعہ معاہد الخلیل الاسلامی ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا سلسلہ ہے جامعہ دارلوم کراچی ہے اور اسی طرح جامعہ بن نوری ٹاؤن ہے ان تمام حضرات کے ساتھ ہمارا لنک کچھ نہ کچھ کسی درجے میں رہتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ ہر ادارے کی یہ خواہش ہوتی ہے شعبے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں مزید بیشرفت ہو آپ کا کیا ویجن ہے مزید بیشرفت کیا ہو رہی ہے ہمارا تو اصل میں ہمارا ویجن جو ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ کو بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ عربی زبان سکھائیں قرآن و حدیث کی زبان سکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زبان سکھائیں کہ جو ہے وہ یعنی اسی میں یعنی ایسے طریقے سے ان کو سکھائیں کہ وہ ان کی طبیعت ثانیہ بن جائے اور وہ اسی میں سوچیں اسی میں بولیں اسی میں جو ہے نا وہ سمام کی تمام چیزیں وہ کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا نظریہ اور یہ ہے کہ عربی زبان چونکہ بائیس ملکوں کی سرکاری زبان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحد ہے کہ چھے افیشل زبانوں میں سے ایک زبان ہے اور عرب ممالک کی اپنی ایک تاریخی اور ثقافتی اور جغرافیہ اور ایک دینی اہمیت ہے تو لہٰذا وہاں کے جو مسائل ہیں وہاں کے جو جو یعنی مشکلات ہیں ان سے ہمارے طلبہ جو ہے نا بہر آور اور ان کو جانے ادراک کریں اور ان کو حل کرنے کی کسی بھی درجے میں یعنی تحریری طور پر ہو یا وہاں جا کر ہو ان کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں اسی طرح دو صدیوں سے جو ہے عربی زبان کے اندر بہت زیادہ فرق بھی آ چکا ہے تو لہٰذا عربی زبان کا تقریباً طرز تحریر بھی بدل چکا ہے اسلوب بیان بھی بدل چکا ہے تو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو جدید طریقہ جو مروجہ طریقہ ہے اس طریقے سے طلبہ کو ہمار بھی سکھائیں تھا کہ وہ میکزین وغیرہ سے بھی استفادہ کر سکیں ان کے اخبارات وغیرہ ان کے رسائل وغیرہ سے بھی استفادہ کر کے اپنا بھی وہاں کردار جو ہے وہ کسی طریقہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے جو طلبہ ہے ملکی سطح کے یا کسی بین الاقوامی سطح کے کسی رسالے میں وہ تحریریں لکھتے ہوں مزامی لکھتے ہوں یہاں کے ایک فاظل ہے احتشام ابھی وہ اسلام آباد یونیورسٹی میں ہوتے ہیں وہ بھی مہدو رشید عربی سے یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں ان کے بھی کئی مزامین جو ہے وہ عالمی سطح پر جو ہے وہ شایع ہو چکے ہیں رسالوں میں عربی رسالوں میں انہوں نے اپنا مقام ایک پیدا کیا ہے اور اس طرح کے اور بھی مثالیں ہیں جنہوں نے جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے اپنے تحریرات بغیرہ کو انہوں نے بھیجا اور وہاں پر ان کو پذیرائی حاصل ہوئی آپ کا جو شعبہ ہے اس کا کوئی جدار یا کوئی ایسے رسالہ یہ شایع ہوتا ہے ہمارے ہاں القفاح کے نام سے ہمارا ایک مجلہ ہے جو تقریباً ہر پندرہ دن کے بعد شایع کرنے کی ترتیب ہے اس کے اندر اسازہ اکرام بھی لکھتے ہیں شیخ کلیم اللہ صاحب کو اس کا نگران بنائے گیا ہے جو مہدو رشید العربی کے نئے استاز بھی ہیں اور وہ دفتر تعلیمات کی سرپرستی میں چلتا ہے اور اس کے اندر طلبہ مضامین لکھتے ہیں اور وہ ابھی فی الحال تو مدرسی کی سطح پر ہے ابھی اس کے اندر تجرباتی مدیان پر اس کو چلائے گیا ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے اس کے اندر ترقی آتی جائے گی تو اس کو ہم مدارس کی سطح پر اور پھر یعنی شہری سطح پر اور انشاءاللہ سوبائی اور پھر ملکی کا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اس کو شائع کریں گے جی بہت شکریہ حضرت مولانا شیخ سید واسب مطین صاحب ناظرین آپ نے دیکھا کہ شیخ صاحب نے جامعہ الرشید کا جو شعبہ ہے معاہد الرشید العربی اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا اس کا نصاب کیا ہے نصابی سرگرمیہ خیر نصابی سرگرمیہ طلبہ کو کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے پوری بات تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے اس کے بعد ہم حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ اللہ حافظ